بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیزیں یہاں پر میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یا جو چیزیں انفو میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو کمپرومائزز ہوتے ہیں یا جو معافی تلافی ہوتی ہے جو صلح نامہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو کہیں نہ کہیں یہ لنک کرتا ہے ستارہ یاسین اور ایڈرز کی سیچوئیشن سے لیکن یہ میں صرف اس لیے بولنا چاہتی ہوں یہاں پر یہ میں صرف اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے اسپیشلی جو خواتین ہیں ان میں آویرنس آئے انہیں پتا چلے معاملات کیونکہ دیکھیں جب کوئی کسی پر کیس کرتا ہے وہ دو طرح کی کیسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کرمنل کیس ایک ہوتا ہے سیویل کیس کرمنل کیسز میں جو کیس کرنے والا ہوتا ہے وہ کمپلیننٹ ہوتا ہے یعنی مدعی اور جو سیویل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو کیس فائل کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلینٹیف اگر میں کسی دیفرمیشن کیس کی بات کرتی ہوں جس میں کہ پلینٹیف نے کوئی سوٹ فائل کیا ڈیفینڈنٹ کے اوپر اور اس پر کچھ ایلیگیشنز لگائے ٹھیک ہے اب وہ ایلیگیشنز تب تک ایلیگیشنز ہیں جب تک کہ وہ آنریبل کورٹس کے اندر پروو نہیں ہو جاتے اس سے پہلے تک وہ کوئی جرم نہیں ہے یعنی جب تک جن پر وہ وہ الزامات لگے ہیں جب تک وہ ان پر ثابت نہیں ہو جاتے تب تک وہ کیا ہیں وہ ملزم بھی نہیں کہوں گی میں انہیں وہ دیفرمیشنز ہیں یعنی وہ خود کا دفاع کرنے والے ہیں ملزم ہوتے ہیں کرمنل کیس میں ٹھیک تو یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی دوسرے چیز بولنا چاہتی ہوں کہ جو کمپاؤنڈیبل کیسز ہوتے ہیں یا جن میں کمپرومائزز ہوتے ہیں تو ان میں جو وکلا سائبان ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو جو دیفینڈنٹ ہے جس پر الزامات لگیں اگر اس کو صلاح کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو جو کمپرومائزز ہے وہ برابری کی سطح پر ہو کیونکہ یہ ایک سمپل معفی نہیں ہوتی جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس نے کہا سوری تو سامنے والے نے کہا ایٹس اکیے نو وریز ایسا نہیں ہے بلکہ جو پورا الزام لگتا ہے یا جو پورا دعویٰ دائر ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کے نیچے دیفینڈنٹ اپنیا جو پروپر ایک معفی نامہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی یا اس نے انجانے میں یہ کر دیا اور اس پورے الزام کو یا اس پورے دعویٰ کو وہ قبول کرتا ہے کہ اس سے یہ چیز سرزد ہوئی ہے پھر اس پر سائن کرتا ہے تو یہ کہلاتی ہے بلا مشروط معفی ٹھیک ہے اور اس کو جتنے بھی قابل ایڈوکیٹس ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ اسے جو ہے ڈینائے کرتے ہیں اور وہ اپنے کلائنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کمپرومائز ہو جو کہ برابری کے لیبل پر ہو یعنی کوئی نہ بہت اس میں اپ ہو اور نہ کوئی اس میں بہت ڈاؤن ہو جو دونوں پارٹیز ہیں دونوں ایک مدے پر آئیں اور دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ برابری کی سطح پر کمپرومائز پر آئیں تو یہ والا جو کمپرومائز ہے یہ ہمیشہ ایک بیٹر رہتا ہے لیگلی ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں میں نے آپ سے کہانا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بولا سوری اور سامنے والے نے کہا it's okay no worries کوئی بات نہیں ہو گیا ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ ایک document کی صورت میں یہ ایک دستاویس کی صورت میں جو plaintive ہے یا جو complainant ہے اس کے پاس موجود رہتا ہے اور ایک آپ کا اقبال جرم کہوں یا اقبال دعویٰ ہوتا ہے اور آپ تازندگی جو ہے وہ under pressure رہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو چار بات بول بھی دے گا نا تو پھر آپ ڈریں گے ہمیشہ اور خود کو آپ defend نہیں کر پائیں گے تو ایک یہ reason ہوتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے جو اچھے advocates ہوتے ہیں اور جن کے معاملات ہوتے ہیں جن کے defendants ہوتے ہیں یا کچھ accused persons ہوتے ہیں تو پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب case court میں گیا گیا ہے تو اس case کی سنوائی ہو یعنی case وہاں پر پیش کیا جائے prosecution کی جانب سے اور اس کے بعد اس پر ڈلائل ہوں اس کے بعد اس پر arguments ہوں تو پھر دیکھیں کہ جو judge صاحب ہیں یا جو honorable ہماری court ہے ان کا اس پر کیا ذہن بن رہا ہے ان کا اس پر کیا فیصلہ آنے کے امکانات ہے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے پھر proofs پیش ہوتے ہیں تو اس time پر جب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی ایک معافی نامہ یا ایک compromise letter جو ہے وہ file کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے better stage ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ at least آپ نے fight تو کیا at least جو بھی defendant ہے اس نے خود کو clear کرنے کی کوشش تو کی ایک risk تو لیا یہ تو نہیں کہ کوشش ابھی نہیں کی اور بلا مشروط معافی مانگ لی تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت زیادہ آپ کے جو future ہے اس کے لیے یہ matter کرتی ہیں اور جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ زندگی میں ایسے معاملات ہو تو یہ میں نے اس لیے share کیا کہ آپ لوگ aware رہے کہ compromise کی کیا کیا صورت ہوتی ہے اور جو compoundable cases ہوتے ہیں ان کی کیا stage ہوتی ہے اور کس کس time جو ہے وہ compromises ہو سکتے ہیں اور کونسا جو compromise ہے وہ better ہوتا ہے تو better compromise وہ ہوتا ہے جہاں پر compromise برابری کی صدا پر ہو بس یہ ایک knowledge تھی جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتی تھی خوش رہیں آفیت میں ہم سب کو اللہ رکھے اور اسی کے ساتھ کہوں گے اللہ حافظ